ان کے لبے رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے چاہتے ہیں کہ بڑوں کے پیر چھو سکتے ہیں پاؤں یا نہیں جس ترہاں سے غیر مسلم چھوتے ہیں تو سلام کرتے وقت جھکے ان کے پیر چھوے جائیں تو شریعت میں کہ اس کی ممانعت ہے یہ جورت جائز کی ہے دیکھیں کسی کے قدم کو چھونا جیسے مثل کافر چھوتے ہیں اور اس کو تعظیم سمجھنا یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے اسلام نے تعظیم کا جو طریقہ بتایا ہے وہ سلام بتایا ہے دست بوسی بتائیے اور قدم بوسی بتائیے لہذا کافروں سے مشابہت کرتے ہوئے سلام کی نیت سے بھی پیر نہیں چھو سکتے بلکہ سلام کی نیت سے پیروں کو چھونا تو در مختار کے اندر ہے کہ اگر کوئی سلام کرتے وقت اتنا جھکا کہ رکو تک وہ شخص جھو گیا تو وہ سجدے کے حکم میں ہی ہے یعنی وہ سجدہ کرنے والا مانا جائے گا اسی طرح امام محمد بن محمد غزالی احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں کہ سلام کرتے وقت جھکنا منا ہے کہ یہ جھکنا مجوسیوں کا یعنی آگ کو پوجھنے والوں کا طریقہ ہے لہذا سلام کے وقت یعنی سلام کرتے وقت اتنا جھک جانا کہ جو بندہ رکو تک پہنچ جائے تو یہ بھی منا ہے اور سجدے کے حکم میں اور یہ کافیروں کا طریقہ ہے تو جب آپ قدم چھویں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں تو جھکنا اور زیادہ ہوگا تو قدم چھونے کی جس طرح کافیر لوگ چھوٹے ہیں کوئی تعظیم بھی نہیں ہے اسلام میں اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے آپ صرف سلام کر سکتے ہیں ہاتھوں کو چوم سکتے ہیں قدموں تک کو بھی چوم سکتے ہیں مگر یہ کہ پیروں کو جس طرح آشروات لینے کے لئے جھکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے اسی طرح شدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ سلام کرتے وقت جھکتے ہیں اگر یہ جھکنا رکو تک ہے تو یہ حرام ہے یعنی جیسا کہ در مختار میں ہے کہ سجدہی کے حکم میں ہے یہ تو اس لئے اگر یہ رکو تک جھکتا ہے سلام کرتے وقت تو یہ حرام ہے اور اگر رکو سے کم جھکتا ہے تو یہ مکروح ہے لیٰذا ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے اسی طرح فقیہ ملت مفتی جلال امجدی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سجدہ تو سجدہ سلام کرتے وقت رکو تک جھکنا بھی یہ منع ہے تو اسی طرح جیسے کہ بہار شریعت کندر ہے کہ بعض لوگ سلام کرتے وقت وہ جھک جاتے ہیں یعنی وہ پہلے اپنے بادشاہ والا اللہ سلام دیکھا ہوگا کہ اگر راجہ مہاراجہ بادشاہ آتے ہیں تو ان کی جتنے غلام ہوتے ہیں وہ سلام اس طریقے سے جھک کے وہ کرتے ہیں کہ غلام حاضر ہے اسلام قبول کیجئے اس طریقے سے جو ان کی فارمالیٹی ہوتی ہے تو اس طریقے سے جھکنا یا پھر جیسے بادشاہ کا گزر ہوتا ہے تو اس کی سینہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ جھک کے سلام ہی دیتی ہے کہ غلام حاضر ہیں ہے پھر کنیز حاضر ہے سرکار حکم کیجئے اس طریقے سے جتنے وہ ہوتے ہیں تو یہ جو طریقے کار ہوتا یہ کچھ ہم ٹی وی وغیرہ سے بھی سیکھتے ہیں سلام کا طریقہ کہ اپنے بڑوں کا بادشاہ کا کس طرح دب کیا جا رہا ہے اگرچہ بادشاہ بھی ہو اس کے آگے بھی رکو تک جھکنا یا سلام کرنا سلام کے لئے سجدہ کرنا بلکہ سجدے سلام کی نیت سب سے آگے زمین کو چومنا یہ بھی جائز نہیں ہے بلکہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اگرچہ کافر نہیں ہوگا مگر یہ کہ گناہ کبیرہ ہے سلام کی نیت سے چومنا تو اس لئے قدم کو چھونا سلام کرتے وقت جھوک جانا اور قدم چھونا چھونا یہ کوئی طریقے کر اسلام کر نہیں ہے دست بوسی کا حکم دیا ہے قدم بوسی کا حکم دیا ہے اسلام نے آپ وہ کر سکتے ہیں خالی سلام کیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پورا سلام کر دیجئے ہاتھوں کو چوم لیجئے مگر یہ کہ جھکنا سلام میں کیونکہ میں نے اس کو بیان فرما دیا کہ یہ منع ہے لہذا اس سے پریز کرنا چاہیے اور یہ کوئی تعظیم وردب بھی نہیں ہے تعظیم عذاب اس چیز کو کہیں گے جو اللہ رسول نے سکھا ہی ہے نہ کی وہ کہ جو آپ نے غیر قوم سے سیکھی ہے اسی لئے آفیت بھی اسی میں ہے کہ اپنے اسلامی طریقے کار کو ہی اپنایا جائے اپنے رسم و رواج کو ہی اپنایا جائے سنتوں کو ہی عام کیا جائے نہ کہ غیروں کے طریقوں کو اپنایا جائے